ہیلو دوستوں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اکشہ ون چینل پر اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اپنے سبسکرائبرز کی بھیجی ہوئی دو بلکل سچی بھوتیا کہانیاں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں گی لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی گرافک ڈیزائننگ کا کام سیکھنا چاہتا ہے یا گرافک ڈیزائننگ کے فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ جا کر اس چینل پر وزیٹ کریں اس چینل کا لوگو آپ اس سمیں اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے ویسے یہ میرے بھائی کا چینل ہے اور وہ بھی ایک بہت ہی اچھا گرافک ڈیزائنر ہے خیر اپنی آج کی پہلی سٹوری پر آتے ہیں پہلی سٹوری جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ مجھے میرے ہی ایک سبسکرائبر نے تریپورا اگرطلا سے بھیجی ہے پر میرے ان سبسکرائبر بھائی نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے اس لئے یہ سٹوری میں آپ کو ایک کالپنک نام لے کر سناؤں گا ہیلو دوستوں میرا نام ویویک ہے میں تریپورا کی راجدانی اگرطلا میں رہتا ہوں اور جو گھٹنا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ تب گھٹی تھی جب میں دسوی کلاس میں تھا فلحال اس سمیں تو میں گریجویشن لاسٹ یئر میں ہوں گھٹنا کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار شام کو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے گاؤں کے ہی ایک مندر گیا تھا اس مندر کے آس پاس جنگل تھا اور جب میں اس مندر سے لوٹ کر اپنے گھر جا رہا تھا تب ہی اس جنگل سے مجھے سیٹی کی آواز سنائی دی مجھے ایسا لگا جیسے کسی شخص نے جوڑ سے سیٹی ماری ہو وہ آواز مجھے دو بار سنائی دی پھر میں نے اپنے دوست سے بھی پوچھا کیا تمہیں بھی وہ سیٹی کی آواز سنائی دی تو میرے دوست نے کہا کہ نہیں مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی اس کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے پھر اسی رات کو لگ بگ دس بجے میرے ممی پاپا سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں بھی سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ تب ہی مجھے یاد آیا کہ میرے جوتے تو گھر کے باہر ہی پڑے ہیں پھر میں اپنے جوتے اٹھانے کے لیے جیسے ہی گھر کے باہر گیا ویسے ہی مجھے پھر سے کسی کے سیٹی بجانے کی آواز سنائی دی میں نے سوچا شاید کوئی شخص شراب پی کر یہ حرکتیں کر رہا ہے اس لئے میں نے اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیا پر تب ہی دوبارہ مجھے سیٹی کی آواز سنائی دی پھر میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا میں سوچی رہا تھا کہ یہ سیٹی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تب ہی مجھے تیسری بار پھر سے وہ سیٹی کی آواز سنائی دی میرا یقین مانی ہے مجھے وہ آواز اپنے سامنے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی لیکن مجھے اپنے آس پاس کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ سب دیکھ کر میں بہت ڈر گیا پھر میں اپنے گھر کے اندر چلا گیا اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اس کے بعد ترنتھی میں نے یہ بات اپنے ممی پاپا کو بتائی میری یہ بات سن کر میرے ممی پاپا بولے کہ ارے کوئی آدمی ہوگا جو شراب پی کر گھوم رہا ہوگا اور سیٹی مار رہا ہوگا اس لئے زیادہ سوچو مت اور جا کر اپنے کمرے میں چپچاپ سو جاؤ پھر میں اپنے کمرے میں جا کر چپچاپ سو گیا لیکن اس دن کے بعد سے مجھے روج رات کو بہت ڈراؤنے سپنے آنے لگے اور طور مجھے ہمیشہ ایسا لگتا کہ جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو یہاں تک کہ جب میں بلکل اکیلا ہوتا تو بھی مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے لیکن میں نے ان سب چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا پھر میرے بورڈ کے ایکزیمز قریب آ گئے اس لئے میں روج رات کو بارہ سے ایک بجے تک پڑھائی کرنے لگا رات کو پڑھائی کرتے وقت میں اپنے کمرے کی ایک کھڑکی کھلی رکھتا تھا میری اس کھڑکی سے مجھے سامنے کا ایک گھر دکھائی دیتا تھا ایک بار میں رات کو پڑھائی کر رہا تھا اس وقت رات کے بارہ یا ساڑھے بارہ بج رہے ہوں گے تب ہی میں نے اپنی کھڑکی سے اسی سامنے والے گھر کے باہر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا وہ آدمی اس گھر کے باہر کھڑا ہو کر سیدھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا وہ آدمی مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا اور ناجانے کیوں اس آدمی کو دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا تھوڑی دیر تک وہیں کھڑا رہنے کے بعد وہ آدمی اچانک سے ناجانے کہاں گائب ہو گیا یہ دیکھ کر میں ڈر گیا لیکن میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے کم سے کم وہ آدمی چلا تو گیا اس کے بعد میں پھر سے پڑھائی کرنے لگا پھر اگلے تین چار دنوں تک میں نے اس آدمی کو لگاتار اسی سامنے والے گھر کے باہر کھڑے دیکھا ہر بار وہ آدمی رات کے وقت اس گھر کے باہر کھڑا ہو کر مجھے دیکھتا اور اگدم سے پھر نہ جانے کہاں گائب ہو جاتا میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس بات کو نجر انداز کروں لیکن اب میری حمد جواب دینے لگی تھی اس لئے میں نے یہ سب باتیں اپنے ممی پاپا کو بتا دیں میری باتیں سن کر میری ممی نے مجھ سے کہا کہ اب سے تم اس کھڑکی کو ہمیشہ بند ہی رکھو گے پھر اسی دن سے میں اس کھڑکی کو ہمیشہ بند رکھنے لگا کھڑکی بند کرنے کے کئی دنوں بعد تک تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی لیکن کچھ دن بیٹھنے کے بعد ہی رات کو سوتے وقت میرا بیڈ ہلنا شروع ہو گیا کئی بار تو جب میں اپنے بیڈ پر پڑھائی کر رہا ہوتا تھا تب بھی بیڈ ہلنے لگتا تھا میں سوچ میں پڑھ جاتا تھا کہ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے پر کچھ سمائے بعد ہی اگدم سے بیڈ ہلنا بند ہو جاتا تھا کئی بار تو سوتے وقت کوئی میرا تکیہ کھینچتا تھا اور جب میں اٹھ کر دیکھتا تو مجھے اپنے آس پاس کوئی نہیں دیکھتا تھا ایک بار تو رات کے وقت میں کچھ جادہ ہی ڈر گیا تھا ڈر کے مارے میں رونے لگا تھا اس رات کو میں اپنی ممی کے ساتھ سویا تھا دیرے دیرے میرے ساتھ ہونے والی یہ گھٹنائیں بڑھنے لگی اب تو رات کو سوتے وقت مجھے اپنے کمرے میں عجیب عجیب سی آواجیں سنائی دینے لگی تھی رات کو سوتے وقت میرے بستر کا ہلنا میرے تکیہ کا کھینچا جانا کمرے سے عجیب عجیب سی آواجیں آنا نیند میں بھیانک سپنے آنا یہ سب اب بہت زیادہ ہونے لگا تھا پر سب سے بری بات تو یہ ہے کہ جب بھی میں یہ سب باتیں اپنے ممی پاپا کو بتاتا تو وہ بس یہی کہتے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بس تمہارا وہم ہے یہاں تک کہ میرے گھر کے کسی بھی صدق سکھو میری بات پر بلکل بھی وشواس نہیں ہوتا تھا میں بلکل بے بس سا ہو گیا تھا پھر دیرے دیرے مجھے ان سب چیزوں کی عادت سی ہونے لگی لیکن ان سب چیزوں کا میرے اوپر بہت برا اثر پڑنے لگا تھا میں ہمیشہ اداس رہتا تھا اور میری صحت بھی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی پھر اسی طرح سے دو سال بیٹھ گئے اور باروی کلاس کے بعد میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی میں بلکل بے جان سا ہو گیا تھا پھر میری ایسی حالت دیکھ کر میرے گھر والوں نے مجھے ایک بابا کو دکھایا مجھے دیکھنے کے بعد اس بابا نے جو کہا وہ سن کر میرے گھر والے دنگ رہ گئے دراصل مجھے دیکھنے کے بعد اس بابا نے میرے ممی پاپا سے کہا کہ تمہارے بیٹے کے اوپر تمہارے ایک ہاندان کے کسی شخص نے جادو ٹونا کرا دیا ہے اس بابا نے یہ بھی کہا کہ تمہارے بیٹے کی پڑھائی لکھائی سے تمہارے ایک ہاندان کا کوئی شخص بہت جلتا ہے اس لئے اس نے تمہارے بیٹے کے اوپر جادو ٹونا کرا دیا تاکہ تمہارا بیٹا پڑھ لکھنا پائے اور اس کی جندگی برباد ہو جائے اس کے بعد ان بابا نے مجھے ایک تابیج دیا جس کو پہننے کے بعد سے میرے ساتھ ہو رہی وہ ساری گھٹنائے بند ہو گئیں اور اب دیرے دیرے میری حالت میں بھی صدھار ہونے لگا ہے اب مجھے امید ہے کہ شاید اب میں پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤں دوسری کہانی دوستوں دوسری کہانی جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ مجھے مہندر نام کے میرے ہی ایک سبسکرائبر بھائی نے بھیجی ہے اور میرے سبسکرائبر بھائی بھی لکھناؤں سے ہیں کیونکہ میں بھی لکھناؤں سے ہوں تو آگے کی کہانی میں آپ کو مہندر کے پوائنٹ آف ویو سے سناوں گا ہیلو دوستوں میرا نام مہندر ہے اور میں لکھناؤں کے اندرانگر علاقے میں رہتا ہوں اور جو بھوتیا گھٹنا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے پتا جی کے ساتھ آج سے لگ بگ 27-28 سال پہلے گھٹی تھی یہ گھٹنا مجھے میرے پتا جی نہیں بتائی تھی دراصل آج سے 27-28 سال پہلے میرے پتا جی دینک جاگرار پریس میں کام کرتے تھے میرے پتا جی کی ڈیوٹی دوپہر دو بجے سے رات کے دس بجے تک ہوتی تھی میرے پتا جی سائیکل سے ہی آتے جاتے تھے ایک بار کی بات ہے جب میرے پتا جی رات کے دس بجے پریس سے چھٹی کر کے گھر لوٹ رہے تھے تب ہی سکندر باگ چورہہے کے پاس انہیں کسی عورت کے جوڑ سے ہسنے کی آواز سنائی دی ہسنے کی آواز سننے کے بعد میرے پتا جی نے اپنی سائیکل روک دی اور سائیکل روک کر وہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگے ہر طرف دیکھنے کے بعد بھی انہیں وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا اس کے بعد میرے پتا جی سائیکل بھگاتے ہوئے سیدھے گھر چلے آئے گھر آنے کے بعد بھی انہوں نے کسی سے بھی اس بات کا کوئی جکر نہیں کیا پھر میرے ممی پاپا نے ساتھ میں کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے اس سمائے گرمی کا موسم چل رہا تھا اور اس رات گرمی بھی زیادہ ہو رہی تھی اس لئے میری ممی نے میرے پاپا سے کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے میں چھت پر سونے جا رہی ہوں کیا آپ چھت پر چلیں گے ممی کی اس بات پر پاپا نے کہا کہ نہیں میں یہی سونگا تم جاؤ چھت پر اس کے بعد ممی چھت پر سونے چلی گئے اس سمائے میری ممی چھت پر اکیلے ہی لیٹی تھی پھر لگ بگ دس پندرہ منٹ بعد ہی میری ممی واپس نیچے چلی آئی اور میرے پاپا کے پاس آ کر لیٹ گئی میری ممی کے چھت سے واپس آنے پر میرے پاپا نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تم واپس نیچے کیوں چلی آئی چھت پر کیوں نہیں لیٹی پاپا کی اس بات پر میری ممی نے کہا کہ چھت پر انہیں پائل کی آواز سنائی دے رہی تھی انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پائل پہنی ہوئی عورت ان کے آس پاس چل رہی ہو وہ آواز سن کر انہیں بہت ڈر لگ رہا تھا اس لئے وہ نیچے چلی آئی ممی کی اس بات پر پاپا نے کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اتنا بولنے کے بعد میرے پاپا میری ممی کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گئے میرے پاپا ابھی لیٹے ہی تھے کہ تب ہی میری ممی نے جوڑ سے چیک ماری ممی کی چیک سن کر پاپا چونک گئے پھر پاپا نے ہڑ بڑاتے ہوئے ممی سے پوچھا کہ کیا ہوا کیا ہوا تب ہی میری ممی نے پاپا سے کہا کہ وہ دیکھو پھر میرے پاپا نے بھی اسے دیکھا وہ ایک عورت تھی سفید ساری میں اس عورت کے بال اس کے چہرے کے آگے بکھرے ہوئے تھے اور سب سے ڈراؤنی بات تو یہ کہ اس عورت کی لمبائی تقریبا سات آٹھ فٹ تھی اور وہ عورت میرے ممی پاپا کے بیٹ سے ماتر کچھ فٹ کی دوری پر ہی کھڑی تھی اس بھیانک عورت کو دیکھ کر میرے پاپا کچھ سیکنڈ تک تو جڑ رہ گئے پھر میرے پاپا نے اگدم سے بہت تیج سے چیک ماری پھر میرے پاپا کی چیک سن کر میرے چاچا چاچی دادا دادی اور گھر کے باقی لوگ پاپا کے پاس اکھٹا ہو گئے پر تب تک وہ بھیانک عورت نہ جانے کہاں گائب ہو گئی تھی پھر میرے ممی پاپا نے گھر کے سبھی لوگوں کو بتایا کہ کیسے وہ بھیانک چڑائل میرے ممی پاپا کے بیٹ کے پاس کھڑی تھی اور کیسے وہ اچانک سے گائب ہو گئی پھر وہ پوری رات میرے گھر والوں نے جاگتے ہوئے کاٹی اور اگلے دن صبح ہی میرے دادا دادی میرے ممی پاپا کو لے کر ایک عوجہ کے پاس گئے پھر میرے ممی پاپا نے رات میں گھٹی ساری گھٹنا اس عوجہ کو بتائی میرے ممی پاپا کی ساری بات سننے کے بعد اس عوجہ نے میرے پاپا سے کہا کہ کل رات کو جب تم کام سے گھر لوٹ رہے تھے تو راستے میں تمہیں کسی عورت کی ہنسی سنائی دی تھی اس عوجہ کی یہ بات سن کر میرے پاپا چونک گئے کیونکہ انہوں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی میرے پاپا کچھ بول پاتے اس سے پہلے ہی اس عوجہ نے کہا کہ تم نے جس کی ہنسی سنی تھی وہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک چڑائل تھی اور وہ چڑائل تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر تک پہنچ گئی پہلے وہ چڑائل تمہارے پیچھے پڑی تھی لیکن پھر وہ چڑائل تمہاری بیوی کے پیچھے پڑ گئی کیونکہ تمہاری بیوی گرب ہوتی ہے اور اب یہ چڑائل تمہارے بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے اس عوجہ کی بتائی ساری باتیں سچ تھی کیونکہ اس سمیں میں ہی اپنی ممی کے پیٹ میں تھا لیکن عوجہ کی یہ بات سن کر میرے گھر والے بہت ڈر گئے تھے کہ وہ چڑائل مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے میرے گھر والوں کو ڈرہ ہوا دیکھ اس عوجہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس عوجہ نے میرے ممی پاپا کو ایک ایک تابیج دیا اور ہمارے گھر میں ایک پوجہ کرائی اس کے بعد سے وہ بھیانک چڑائل میرے گھر والوں کو کبھی نہیں دکھی تو دوستوں یہ تھی دو بلکل سچی بھوتیا کہانیاں جو میرے سبسکرائبر نے مجھے بھیجی تھی ایسی اور بھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے جرور دیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جا شریف کرشن